نمشکار دوستو ساغت ہے آپ کا موٹیویٹ یو لائف یوٹیوب چینل پر دوستو اگر آپ اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو واسطو شاستر کے بہت ہی انمول اور عدبد گیان کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھئے گا دوستو واسطو شاستر میں کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہتے ہیں اگر اکثر بیمار کہیں اس کے لئے آپ کے گھر کا واسطو ذمہ دار نہیں ہے دوستو آج کے لئے دنیا میں کوئی بھی چیز سوچ نہیں ہے جس سے ہجار طرح کی بیماریاں شریر کو لگتی ہیں ان سب سے بچنے کے لئے کئی اپائے کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے اگر پریبار کا کوئی صدت سے لگاتار بیمار بنا رہتا ہے تو دوستو اس کے لئے کئی بار واسطو دوش بھی جمع دار ہو سکتا ہے اگر آپ کے گھر پر اس طرح کا واسطو دوش ہے تو اس کے ترنت دور کریں یا پھر کوئی اپائے کر کے اس کے پرباہوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی کمیوں اور ان کے دور کرنے کے اپائے بتانے جا رہے ہیں لیکن دوستو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور دبائیے گا دوستو واسطو شاستر کے انصار اگر گھر کے سامنے کوئی پیڑ یا کھمبہ لگا ہے تو اس سے بچوں کے سواست پر ناکراتمک اثر پڑتا ہے دوستو اگر پیڑ یا کھمبے کو ہٹا نہیں سکتے ہیں تو گھر کے مین گیٹ پر ہر روج سواستک بنائیں اور پوجا کریں دوستو یدی آپ کے گھر میں کانٹے دار یا پھر سوکھے پودھے لگے ہیں تو ان کو ترنت ہٹا دے ایسا ہونے پر بجرگوں کا سواست اکثر خراب رہتا ہے اور گھر کے اگنے کونڈ میں ہر روج لال رنگ کی ممبتی لگائیں تو گھر کے لوگوں کا سواست صحیح رہتا ہے اور دچھڑ اور پورک کے مدھے کا کونڈی اس تھان اگنے کونڈ کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو آگے کہتے ہیں کہ اگر گھر کے مین گیٹ کے سامنے گندہ پانی کینچڑ یا پھر گندگی اکھٹی ہو جاتی ہے یا پھر گیٹ کے سامنے گڑھا ہے تو ایسے گھر میں بیماریوں کا نواز رہتا ہے اس کے لئے ترنت گڑھے کو بھر دے یا گندگی کو ہٹا دے تب ہی آپ کا سواست صحیح رہے گا دوستو واسطو بگیان کے انسار اگر آپ کا رسوئی اگنے کونڈ میں استحت نہیں ہے تو ایسے گھر میں پریجن اکثر بیمار رہتے ہیں اگنے کونڈ کا اس تھان اگنی دیپتہ کا پرمکھ اس تھان ہے اس لئے رسوئی یا اگنی سمبندت الیکٹرونک اپکرڑوں کو اگنے کونڈ میں ہی رکھنا چاہیے اس کا وشیس اس تھان ہوتا ہے دوستو واسطو شاستر کے انسار گھر کے بیچوں بیچ کوئی بھاری بھر کم فرنیچر یا پھر کوئی سامان رکھا ہے تو اسے آج ہی ہٹا دیجئے واسطو شاستر میں اس جگہ کو برہ اس تھان مانا گیا ہے اور برہ اس تھان کو صدیب خالی رکھنا چاہیے ساتھ ہی دھیان دیں کہ جس دشاں میں واشنگ مشین یا پھر سوچالے ہو تو اس دشاں میں سر رکھ کر کتائی نہ سوئے اور دوستو لاشتو واسطو شاستر میں کہا گیا ہے کہ کبھی بھی پوجہ اس تھل مین گیٹ کے ٹھیک سامنے نہ ہو ایسا ہونے پر گھر میں دیوی دیپتہوں کا باس نہیں ہوتا ہے اس سے ساکراتمک ارجا کی کمی رہتی ہے اور ساتھ ہی گھر میں کی اور ہو اور اس سے گھر کے سادسیوں کا سواستدی صحیح رہتا ہے تو دوستو اگر آپ کو واسطو شاستر کا یہ گیان اور آپ کو یہ چھوٹا سا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا دوستو کو شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی اور تینکس و وچنگ می ویڈیو